پاکستان میں ٹک ٹاک کی یہ صورتحال تھی کہ شروعات میں جب ٹک ٹاک کی بات کی جاتی تھی تو ٹک ٹاک پر موجود جو مواد تھا اس کے اوپر سوال اٹھایا جاتا تھا کہ آیا یہ جو مواد ٹک ٹاک کے اوپر شیئر کیا جاتا ہے یہ کس طرح کا مواد ہے یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے اچھا ہے یا برا ہے یا اس مواد کے اوپر مختلف سوالات اٹھایا جاتے تھے لیکن گزشتہ وقت سے ایک ایسی صورتحال سامنے آئی ہے کہ جب بھی ٹک ٹاک کے اوپر بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ٹک ٹاک سٹار جو اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ایک ویڈیو بناتا ہے اس ویڈیو کے اوپر جب ایکشن لیا جاتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے تو جناب ایک موقع سامنے آتا ہے کہ یہ ویڈیو تو ہم نے مزاق میں بنائی تھی اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہمارا یہ نہیں تھا کتنی ایسے واقعات ہیں جو گزشتہ وقت میں پیش آئے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ایسی ایسی صورتحال بھی سامنے آئی کہ جن کے اوپر بات کرتے ہوئی شربندگی ہوتی ہے مطلب چند ایک واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے کچھ وقت پہلے کی بات ہے کہ چند ایک ٹک ٹاک سٹارز نے ریلوے کا پھاٹک بند کیا اور جو ٹریفک تھی اس کو روک لی ویڈیوز بنائے اس کے اوپر مختلف قسم کے گانے لگائے اپنی جو ہے وہ طاقت اور اپنی اسے کہتے ہیں کہ ہمت کو دکھانے کے لیے انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر شیئر کیا جب ان ٹک ٹاک سٹارز کو دھر لیا گیا تھانے میں لے جایا گیا تفتیش شروع کی گئی ان کی پٹائی کی گئی تو جناب موقف سامنے آیا ہے کہ یہ ویڈیو تو انہوں نے صرف ٹک ٹاک کے لیے بنائی تھی اس کا ریالیٹی سے اور حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو لاہور کے اندر ایک انتہائی شرمناک افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ایک خاتون کے ساتھ ایک ایسی حرکت کی گئی تھی کہ پورا پاکستان شرمندہ ہو گیا تھا اور وہ چیز بھی بعد میں ایک ٹک ٹاک ویڈیو کی مقصد کے لیے نکلی تھی یہ ایک ٹک ٹاک کی حقیقت جب اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو یہ چلیں ابتدائی طور کے اوپر تو ایسے ایسے واقعہ سامنے آئے کہ صورتحال یہ تھی کہ شرمندگی ہوتی تھی لیکن آج کی ویڈیو میں جس صورتحال پر بات کریں گے کہ ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ اس واقعہ کے بعد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرونے ملک اور ہمارے دشمن ملک بھارت کے اندر بھی جو پاکستان ہے اس کی ایک جو تصویر ہے اس کو ایک غلط طریقے سے دکھایا گیا اور وہ پورے پاکستانیوں کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی بائش سے شرمندگی ہوگی یہ چیز اب یہ خبر بھی آپ لوگوں کے تک پہنچی ہوگی حریم شاہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں وہ بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی تھامے ہوئے بیٹھتی ہیں اور ایک پیغام جاری کرتی ہیں کہ یہ جو کرنسی ہے یہ پاکستان سے لے کر برطانیہ پہنچی ہیں اور پاکستان کا جو متلکہ حکام تھے وہ حریم شاہ کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو کے اندر بتاتی ہیں کہ میں پاکستان کے اندر طاقت رکھتی ہوں حمت رکھتی ہوں زور رکھتی ہوں میں تو یہ عرقم لے کر آگی ہوں لیکن ایک عام آدمی یا آپ لوگ یہ رزق نہ لی جئے گا یہ صورتحال تب ہوتی ہے اگر میں اپنے کیمرامن کی بات کروں اگر میں یہ صورتحال دیکھوں کہ اس کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ اگر میں کوئی غلط بات کروں گا تو یہ مجھے روک سکے یا میرا گریبان پکڑ سکے تو یہ صورتحال بھی تب سامنے آتی ہے جب کسی کو پتا ہو کہ میرا انصاف کرنے والا میرا احتساب کرنے والا اگر اس کا گریبان پہلے ہی میرے ہاتھ کے اندر ہے تو میں جو چاہوں اس ملک کے اندر کروں مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے یا یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے کہ میرے انصاف یا احتساب کرنے والوں سے بھی جو طاقتور لوگ ہیں وہ پہلے سے ہی میری مٹھی کے اندر قید ہیں اور ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ یہ جو بات ہے اس کے اندر کوئی بھی شک یا شباہ باقی نہیں رہتا اب مزید اگر اس حوالے سے بات کریں تو کسی بھی ملک کے اندر جب آپ بھاری رقم لے کر دوسرے ملک جاتے ہیں سفر کر کے تو دوسرے ممالک کے اندر اس چیز کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے منی لانڈرنگ سمجھی جاتی ہے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات کرنے کا حکم دیا اور ایف آئی اے کے سربراہ ہے کرائم زون سندھ کے عمران ریاض انہوں نے اس سلسلے میں ٹوئیٹ بھی کی اور اس ٹوئیٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ حریم شاہ کے خلاف سائبر کرائم ریپورڈنگ سینٹر کراچی نے انکوائری کے آغاز کر دی ہے اور حریم شاہ کو اپنی وضاعت پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دی ہے جب یہ ساری صورتحال ہوئی تو حریم شاہ کی طرف سے بھی ایک موقف سامنے آیا اس موقف سے پہلے اس صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ کوئی عام آدمی چلیں بات کریں میرا جیسے آدمی بات کریں جس کے سوشل میڈیا کے اوپر اتنے فالورز نہیں ہیں تو بات سمجھ آتی ہے بات وہ بھی غلط ہے لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں آپ کے سوشل میڈیا پر فالورز ہوں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ایک وائس میسج سے یا ایک ویڈیو سے آپ کا پیغام پوری دنیا تک جائے تو جو دوسرے ممالک ہیں اس میں پاکستان کے بارے میں ایک ایسے الفاظ یوز کرنا کہ پاکستان میرا کیا کر سکتا ہے یہاں پر جو موجود لوگ ہیں وہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان کے روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں جب چاہوں جیسے چاہوں جہاں سفر کروں جتنے پیسے مرضی لے کے سفر کروں مجھے پاکستان میں روکنے والا کوئی نہیں ہے تو یہ بات پاکستان کے لیے پوری دنیا میں کتنی شرمندگی کی ہے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں حریم شاہ کبھی اس بارے میں موقف سامنے آیا مطرمہ کا کہنا تھا کہ جب ان کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی گی تو وہ ایک ویڈیو میں کہہ دی ہیں کہ میں نے بس مزاق میں ایک ویڈیو بنا دی تھی یہ برطانیہ کے اندر میرے بھائی کے روم کے اندر یہ پیسے پڑے ہوئے تھے اور میں نے ان کی اجازہ سے یہ ویڈیو بنا لی تھی آپ صورتحال دیکھیں مزاق سے ایک ویڈیو بنا لی تھی اور مزاق میں آپ نے پاکستان کو برا بلا بھی کہہ دیا مزاق میں آپ نے پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر پاکستان کے عملے کے اوپر پاکستان کے حکام کے اوپر بے شمار سوال بھی اٹھا دیئے پوری دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت ہے وہ بھی آپ نے یاد کروا دی تو یہ مزاق جو ہے یہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی طور پر کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کی صورتحال سے اندازہ ہم لوگ پہلے ہی لگا سکتے ہیں کہ آئے روز پاکستان ایسے مسائل سے دوشار رہتا ہے کہ جن پر پاکستان کو پہلے ہی بین الاقوامی طور کی اوپر شرمندگی اٹھری پڑتی ہے پھر ایسی صورتحال ہو جاتی ہے ایسے سوپر سٹارز آتے ہیں اور مزاق کے لیے ویڈیو بناتے ہیں پہلے یہ مزاق تو ان کی ذاتی آتاک ہوتا تھا لیکن اب اس مزاق کے اندر پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے تو یہ صورتحال تھی سب سے پہلے جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو سوشل میڈیا کی اوپر بھی حریم شاہ کو عوام نے خوب جو ہے وہ لتارا خوب جو اس کی کلاس لی پھر اس کے بعد محترمہ کا موقف آیا گرے بان جو ہے وہ کوئی نہیں پکڑ سکتا بلکہ جو ہے جس نے انصاف کرنا ہے یا جس نے احتساب کرنا ہے اس کا گرے بان اور اس کی جو ڈور ہے وہ پہلے سی میرے ہاتھ کے اندر ہے تو جرم کرنے والا بڑی بباقی سے جرم کرتا ہے ایک عام آدمی نے یہ بات کرنی ہونا جس نے چھوڑا سا بھی جرم کیا ہو تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے لیکن ایک ایسے انسان نے جرم کرنا ہو اور پوری دنیا کے سامنے ویڈیو بنا کے کہے کہ یہ میں نے جرم کی ہے تو یہ ہمارے جو انصاف کرنے والے اور احتساب کرنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ آتے ہیں کہ ان کا اختیار کس طرح ہے اس خاتون کی مٹھی میں ہے تو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکی ہیں لیکن اب ہمیں عادت ہو گی ہے حریم شاہ کے معاملے میں اس طرح کے واقعات دیکھنے کی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ جو کہتی ہے کہ میرا احتساب کوئی نہیں کر سکتا اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا یہ پہلے واقعات میں صورتیال دیکھی گئی ہے پروگرام میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا مجھے اور میرے ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ